اسلام علیکم ویڈیو کا آغاز ہے پمپل کے ساتھ جو کہ ہر لڑکی کا ہے مسئلہ سو اس کے لئے میں یوز کرنے جاری ہوں سینی ٹرمز کے پمپل پیچ اس میں چھوٹے سائزز بڑے سائزز جتنے پمپل کا سائز اتنا پمپل کا پیچ تو یہاں میں نے چھوٹو چھوٹو پمپل کے اوپر پیچ لگا لیے اب میں اپنی سکن کو کر رہی ہوں موسٹرائز ویڈ گلو بیوٹی کا بلو بیری سیرم کیونکہ یہ سوٹیبل ہے فر اول سکن ٹائب اس کی کنسسٹنسی اس رانی وٹر بیز ہے اپلیکیشن کے پاتھ اچھے سے ایبزورب ہو جاتا ہے اٹھائیڈریٹس یو سکن آپ کے سکن پر سے پیگمنٹیشن ڈسکلرائشن کو ریموو کرتا ہے بکوز it has وائٹمن سی which brighten up your skin اگر آپ کو اکنی وغیرہ کا ایشو ہے you can definitely use it کیونکہ یہ اکنی وغیرہ کو بھی روکتا ہے and remove بھی کرتا ہے and it gives you اتنا کوئی نیکس لیول کا حسین گلو مطلب you can clearly see that and if you want to save some money you can use my code which is nk10 for some discount اس کے بعد میں یوز کرنے جاری ہوں lip balm again from glow beauty all rounder اگر آپ کو کوکوکوٹنٹ کا تیسس نہیں پسند تو یہ آپ کو پسند نہیں آئے گا لیکن اگر بہت پسند ہے تو یہ بہت پسند آئے گا ساہب اس کو اپنے لپس پر اپلائے کر سکتے it is very monsturizing اور اپنے انڈرائز بہت زیادہ dry ہے you can use it for that as well nuckles پہ بھی use کر سکتے ہو یہ ایک ٹپ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ کوئی بھی beauty cream لے لیں آپ مطلب monsturizing cream لے لیں یہاں پہ میں نے بننزہ سترنگی کی beauty cream لی ہے اور میں نے میک کا strobe cream اس میں تھوڑا سا ایڈ کیا ہے آپ کے پاس اگر strobe cream نہیں ہے تو آپ liquid highlighter add کر سکتے ہو وہ بھی نہیں ہے تو تھوڑا سا جو powder highlighter ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں mix کرنا ہے ٹھیک ہے cream میں اور پھر اپنے face پر اپلائے کرنے جو next level کا glow آتا ہے آپ کے face پر اس کی اوپر جب آپ foundation apply کرتے ہو اگلا بندہ آپ سے پوچھے کہ بھائی کون سی foundation لگائی ہے میں نے بھی دست نہیں تو بہت اچھا result آتا ہے i love this then primer کے لیے آپ نے use کرنا ہے کوئی سی بھی primer جو آپ کے پاس موجود ہو میرے پاس glow beauty کا ہی primer ہے چونکہ ہے ہٹی پرائمر مچھر مار دیا اسے تھوڑا سا primer لینا ہے اور آپ نے اپنی skin پر apply کرنا ہے pore minimizing primer ہے یہ اگر آپ کو بہت زیادہ pores ہے اور oil بہت زیادہ آتا ہے اس کے لیے recommended ہے آج کل مجھے یہ foundation بہت پسند ہے کیونکہ اس کے result بہت حسین ہے it is suitable for all skin type اس کا نام ہے glow beauty کا ہٹی سٹوڈیو all day long foundation اس میں ہے SPF 35 اور کافی long lasting foundation ہے یہ اس میں کافی سارے shared ہے میں description box میں link mention کر دوں گی وہاں جا کر آپ دیکھ لیچے گا یہ کہلاتا ہے beauty defender اور اندر ہے rainbow beauty blender by glow beauty دونوں چیزیں glow beauty کی ہیں یہ سیلکون کیس ہے آپ کی بیوٹی بلینڈر کے لیے یہ آپ کی بیوٹی بلینڈر کو travel friendly بناتا ہے so foundation میں نے یہاں پلائی کی brush کی مدد سے ڈاٹ ڈاٹ کر کے اور اس کے بعد میں بیوٹی بلینڈر کی مدد سے اس کو اچھے سے blend کر لوں گی foundation آپ کو بہت ہی دوئی اور smooth سا affect دیتا ہے مدلب کہ جو primer foundation اور ان کا compact powder تینوں کا combination is very good and the foundation is super long lasting اس کی consistency is not very thin اور نہ ہی بہت thick it is creamy and blendable اس کی coverage کی بات کنے تو it is medium to high coverage foundation جتنا زیادہ لگاؤگے زیادہ coverage جتنی کم 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 coverage but i love how natural looking the foundation is so yeah recommend it from my side اور concealer کیلیے same یہی foundation میں آئیوری شیڈ میں apply کری ہوں beauty blender کی مدد سے اس کو اچھے سے blend کروں گی اچھا تو فیس کو set کرنے کے لیے again میں glow beauty ھٹی powder use کری ہوں ایک تو ہی oil free اس میں ہے SPF 35 اور 2way cake یعنی آپ اس کو sponge کے ساتھ use کر سکتے ہو اور brush سکتے ہو میں بہت ہی سلائٹ برش کے ساتھ tap tap کر کے apply کری ہوں کیونکہ اس کے coverage بہت زیادہ ہے کونٹورنگ کے رئیے میں گلیمروس فیس کا کونٹورنگ چھوٹو سا kit لے رہی ہوں اور یہ ہے 06 آپ اس کو بلش بھی use کر سکتے اگر آپ کی سکن ٹھوڑی سی ڈارک ہے تو یہ دکھتی کچھ اس طرح سے پلاسٹک پیکجنگ ہے اس میں میرر بھی اویلیبل ہے ایک بات دہان میں رکھیں کہ یہ سپر پیگمنٹر ہے آپ نے برش کو ہولر رکھ اپلائی کرنا ہے لیکن اگر بہت زیادہ بھی ہو جائے تو بیوٹی بلینڈر کی مدد سے آپ اس کو ٹھوڑا سا ٹون ناؤ کر سکتے ہو اس میں بہت سارے شیئر تھے تو میں نے دو ہی شیئر پک کی ایک کونٹور ایک بلاش اور میرر آپ دیکھ سکتے ہو سو یہ میں کچھ دکھانے کی کوشش کر رہی بلاش اگین فرم گلائمر ہو جائے گا تو آپ نے چیک سپون پہ اپلائی کر نوز پہ بلاش میں تھوڑا سا شین تھا مطلب کہ تھوڑا سا گلیٹر تھا تو وہ تھوڑا سا گلوئی گلوئی زیادہ نظر آرہا ہے بہت بہت ہی پیارا بلاش تھا یہ دین اگین میں آپ کو کچھ دکھا آرہے ہوگا آج بھئی تو ہائی لائٹر کے لیے میں یہاں پہ گلو کا ہائی لائٹر یوز کری شیئیڈ انکیس اور اس کو میں اب آپ کو سوچ کر کہ بہت ہی پیارا ہے اب ایک بات نوٹ کرنی اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو فنگر کی مدد سے بہت بہت فلافی سب رش لیا اور اس کی مدد سے میں اپنی چیک پوائنٹ پر اپلائی کیا ٹھیک ہے اور میں اپنے بیوٹی بلینڈر کی مدد سے اس کو بلینڈ کر لیا جو کہ میں نہیں دکھایا سو میں میک کو فکس کرے ہوں فو کلیر کے سیٹنگ سپری پہلے آتا ہے آئی برو جس کے لیے میں زی بیوٹی کا براو یوز کر ہوں ان شیئر اسلام آباد مزی کی بات یہ ہے اس میں پاوڈر بھی ہے اور اس میں پومیڈ بھی ہے بہت سارے شیئر اور بھی ہیں سو میں یوز لی پاوڈر یوز کرتی ہوں میررر پاوڈر یوز کرتی ہوں تھوڑا سا نیچرل لک کے لیے اینگل برش لیا میں آئی بروز کو نیچرل فیل کیا دن سپولی کے ساتھ برش کر لیا جیسے ہم نے میک اپنی آئی بروز کو سیٹ کر رہی ہوں انستازیا کے کلیر براو جیل کے ساتھ اس سے آپ کی آئی بروز جو بلکل فکس ہو جاتی ہیں اور ادھر ادھر پھرتی ٹورتی نہیں ہے سو یہ ہدا بیوٹی کا آئی شایدو پیلٹ ہے مرکری ریگرگیٹ اور بہت مشکل نام ہے اس کا برخ ہے یہ دونوں میٹ شیئرز میں لوں گی اپنی کریس پر ریپلائی کروں گی ایک فلافی برش کی مدد کے ساتھ نیکس شیئرز جو میں لے رہی ہوں اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پرش کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے دیکھیں ویٹ کرنے کے بعد جو پیگمنٹ آرہا ہے بہت ہی پیگمنٹ شیئرز جو فلایٹ برش کی اور ٹیئرڈا کو ہائلائٹ کر لیں گے مس روز کی نیوٹ پینسل سے میں اپنی واتر لائن کو لائن کر لوں گی اس سے آپ کی آئیز جو ہم بہت پرومننٹ پیاری اور بڑی نظر آتی ہیں مسکارا یوز کر لائنگے لائیل کا بہت اچھا مسکارا لیکن یہ واتر پروف نہیں اس لئے مجھے پسند ہے واتر پروف مسکارا کو ریموو کرنے میں جان نکل جاتی ہے میری دن اس کے بعد ہم لائشز لگائیں گے کیونکہ اپنی لائشز اتنی بڑی ہے نہیں تو یہ میں لائشز لگا رہی ہوں نیچے ڈیٹیل سنام وغیرہ سب کچھ چپ چپ ہوگی اور لانگ لاسٹنگ نہیں رہے گی لپسٹک لگانے سے پہلے آپ نے کرنے نہ لائن اور میں یہاں سی فائر کی لپ لائنر یوز کری ہوں یہ لپ لائنر بہترین ریکمینڈ درم مائی سائید فلانٹ این فلٹر کے دو شیڈ مکس کر میں ایک شیڈ بنا رہی ہوں سو یہ رہا میرا میک اپ لک ای ہوب کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند لگا لو بہت مہنت لگتی ہے ویڈیوز بنانے میں آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے بہت خیر لائک کریئے سبسکرائب کریے میرے چینل کو نیچے سنیک اپ کی میں لنک دی ہے وہ ڈاؤنڈوڈ کریں مجھ وہاں پر فالو کر لیں اگر کرنا چاہے تو سو تینک ی سو مچ کیپ ووچنگ لووگ ان شیئرنگ میرے ویڈیوز ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو میں تب تک میری بودھی ووچنگ کریں یہ رہے میری پمپل پیچ پمپل پیچ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پمپل میک اپ سے بچ رہتے ہیں سو یا تین کی سو مچ پور ووچنگ کچھ اور ادائیں چیک کرنے کے بعد اللہ حافظ